بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایسی کون سی علامات زہر ہو سکتی ہیں اگر کینسر آپ کے جسم کے اندر پھیل رہا ہے تو کون سی علامات زہر ہو سکتی ہیں تو کینسر کی ان علامات کو جاننا آپ کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے تو وقت پر اگر آپ تشخیص کر سکتے ہیں تو فوراں ڈاکٹر سب رجوع کریں اگر یہ علامات آپ کے جسم کے اندر محسوس ہوتی ہیں تو سب سے پہلے جو علامت زہر ہو سکتی ہے وہ یہ ہے مستقل رہنے والا زخم یعنی ایک زخم آپ کے باڈی کے اندر ہوتا ہے اور وہ ٹھیک نہیں ہوتا تو آپ فوراں ڈاکٹر سے آپ رجوع کریں دوسری نمبر پر جو علامت زہر ہو سکتی وہ ہے نامعلوم وجہ سے کھون کا بہنا یعنی کوئی بھی ریزہ نہیں ہوتی آپ کی باڈی ٹھیک ہے ویسے لیکن کھون بہنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ بھی بڑے خطرناک یہ علامت ہے تو لہٰذا آپ فوراں ڈاکٹر سے آپ رجوع کریں اس کے بعد تیسے نمبر پر جو علامت ہے چھاتی میں غیر معمولی تبدیلی کا ہونا یعنی اگر آپ کی چھاتی میں غیر معمولی تبدیلی نظر آتی ہے تو فوراں آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں اس کے بعد چوتھے نمبر پر جو علامت ہے یہ ہے نامعلوم وجہ سے سوجن یا گلٹی ہونا یعنی آپ کے جسم کی کسی بھی حصے میں سوجن یا گلٹی محسوس ہوتی ہے ساتھ درد بھی محسوس ہوتا ہے تو فوراں ڈاکٹر سے رجوع کریں یہ بہت زیادہ اہم علامت ہے اس کے بعد نیکسٹ جو علامت ہے وہ ہے غیر معمولی تل یا جلد میں تبدیلی ہونا یعنی اگر آپ کی جسم میں غیر معمولی تل یا جلد میں تبدیلی محسوس ہوتی ہے تو پھر بھی آپ نے ڈاکٹر سے ضرور رجوع کرنا ہے اس کے بعد نیکسٹ جو اہم علامت ہے وہ ہے مو یا زبان میں مستقل ناسور یا پھوڑا ہونا یعنی اس علامت میں آپ کے مو میں یا زبان میں ناسور یا کوئی بھی پھوڑا نکل سکتا ہے تو یہ علامت بھی کینسر کی ہو سکتی ہے اس کے بعد نیکسٹ جو علامت ہے وہ یہ ہے آنتوں یا مسانے کا غیر معمولی تبدیلی محسوس ہونا یعنی آپ کے آنتوں میں یا مسانے میں کے غیر معمولی تبدیلی محسوس کرتے ہیں کچھ عجیب سے بیچینی محسوس کرتے ہیں تو یہ بھی کینسر کی ایک ریزن ہو سکتی ہے تو ناظرین یہ ساری علامتیں میں نے کینسر کے ریلیٹڈ بتائی ہیں کہ کینسر کی یہ علامتیں ہیں اگر آپ کے جسم کے اندر یہ علامتیں ظہر ہوتی ہیں تو پلیز آپ ڈاکٹر سے فورا رجوع کریں تو ناظرین آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے اگر اچھی لگی ہے تو ضرور میرے چینل کو لائک شیئر کریں انشاءاللہ ہم نئے ویڈیو کو سب دوبارہ حاضر ہوں گے آپ اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں تینکی سو مائٹ ٹیک کیئر اللہ حافظ